ادھرپورہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے پوروک کرکٹر مدللال نے پلواما میں ہوئے آتنگ کے حملے پر کڑی پرتکریہ دی مدللال نے کہا کہ میں دیش کے لوگوں کے ساتھ ہوں اور جو بھی اس دیش کے نمائن دے تیہ کریں گے وہ اس کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے سوال پر مدللال نے کہا کہ سرکار جو بھی فیصلہ لے گی اس کے ساتھ کھڑے ہیں مدللال نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو کرکٹ نہیں کھیلنا چاہیے اور پاکستان کا خکا پانی بھی بد کر دینا چاہیے میں جو ہاں اپنے دیش کے ساتھ کھڑا ہوں جو بھی وہ کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فینسلے ہوتے ہیں پاکستان ٹور کے یا کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا یہ گورنمنٹ لیتی ہے ہمارے پتان منتی جی جو بھی ڈیسیزن لیں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس لیے میں ساتھ میں کھڑا ہوں کیونکہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک بات نہیں اچھا بات نہیں ہوئی نہیں دیکھیں ایسے کرکٹر دیکھیں اگر ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے ہیں تو وہ جو ہماری رکشہ کرتے وہ شہید ہوئے ہیں ہمیں بلکل ہی نہیں کھیلنا پھر میں بلکل کی بات بتا کہہ رہا ہوں ان کا ہکا پانی بھی بند کر دینا چاہیے ادھرپور میں آج آل انڈیا انٹر یونیورسٹی پورش باکسنگ ٹورنمنٹ کا رنگ رنگ آگاز ہوا پرتیوگتہ کا ادھرپور بھارتی کر کے ٹیم کے پورو کھلاری مدللال نے کیا وہی پرتیوگتہ میں دیش بھرک 140 وشو دیالیوں کے سولہ سو سے زیادہ باکسر بھاگ لے رہے ہیں جو کسوار نے رجت اور کانس پدکوں کے لیے زور آزمائش کریں گے اس باکے پر بھارتی ٹیم کے پورو کھلاری مدللال نے کہا کہ اس پرکار کے پرتیوگتہ سے کھلاریوں کا منوبل بڑھتا ہے دیکھیں بہت فیدیمند رہتے ہیں کیونکہ ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے کمپیٹیشن میں آنا بڑا ضروری ہے جب آپ کمپیٹیشن میں آتے ہیں تو تب ہی آپ کو معلوم بڑتا ہے کہ کہاں میری کمیر آگئی ہے اور کہاں میرے کو امپرومنٹ کرنی ہے تو یہ پرتیوگتہ بہت ضروری ہے کمپیٹیشن یہ جیسے ٹورنمنٹ ہے جنہوں نے کروائی ہے رجت سان پیٹ والوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھتا ہوں کہ